اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی اچھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں میں نے چکن لے لیا تھا تقریباً 1kg سے تھوڑا کم تھا یہ اور اس کو ہم آئل کے اندر جو ہے اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کے اندر میں جو ایڈ کروں گی وہ ہرہ دھنیا ہری مرچن لسان ادرک اور اس کے ہم پوری اور دہی اس کو ہم جو ہے مکس کر کے پیس بنا کے اس میں اٹ کریں گے اور پیاس کو میں نے براؤن کر کے نکال لیا تھا شروع میں شورٹ زیادہ لمبا نہیں لیا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا اتنے عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں تو بس جہتری ہل جسے ویڈیو بنائی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی مزے کی چکن بنی تھی یہ کوئی ریسپی آپ اسے ہریالی چکن بھی کہہ سکتے ہیں گرن چکن کڑھائی چکن ہنڈی گرین بنا سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا جو آپ لوگوں کو بتایا دہی پیاز ہری مرچیں لسان ادرک اس ساری پیس کے اس کے اندر ڈال دی میں نے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو نمک ڈالیں گے اس کے اندر اس کے اندر نمک جائے گا ہلتی جائے گی اور ریڈ چلی پورٹر جائے گا اس کے اندر اور دھنیا پورٹر میں نے اٹ کیا یہ اس کو ڈالنے کے بعد چی طرح ہم بھونیں گے اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں ویڈیو اچھے لگی لائے کو شیئر کریے گا اور ضرور بنائیے گا یہ میں نے ریڈ چلی ڈالی بہت مزے کی بنی تھی بعد چکن کا کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کیا بنائیے یہ بنائیے گا ٹیسٹ اس کا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے آخر میں کوئلے کا دھم دے دیجئے گا اس میں اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اچھا آپ لوگ کے اگر لوگ زیادہ ہلکی سے گریوی چاہتے ہیں تو گریوی رکھ لیں نہیں تو پھر اس کو بہت زیادہ بھون لیجئے گا تو پھر یہ بلکل یہ ڈرائے فارم میں آجے گا بھی تو ہم اس کو کلنے کے لیے چھوڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی شکل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے ہماری ڈرن ہو گئی تھی اور آئیل پورا سپریٹ ہو گیا تھا اس کے اوپر ہری مرچے ہرا دھنیا میں نے ڈالا اور اس کا کلر جو ہے بات میں اچھا ہے اور ایسے پہ اچھی لگے لائے کو شیئر ضرور کریے گا تینک یو